السلام علیکم میرے پیارے پیر ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوگے میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ تو آج کا ویڈیو جو ہے بڑا سپیشل ہے اور بہت ہی اچھا ویڈیو ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ہر آنے والی ویڈیو پر کمن لازمی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا ساتھ رہے میرے ساتھ اور میرا ساتھ رہے آپ کے ساتھ تو آج سب لوگ جو میں بنایا جا رہی ہوں وہ ہے آلو بخارے کی چٹری تو عمر صاحب کو آلو بخارے کی چٹری بہت ہی پسند ہے تو میرے چینل کو سسکرائب لاز بھی کیا کریں تو بہت ہی اچھا جو بھی میں بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کھانا بنانے کا بہت ہی اچھے شیف ہے یوٹیوب پہ اور بہت ہی اچھے اچھے تو آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں تو یہ ہے میں نے کلو آلو بخارہ لیا ہے کیونکہ تھوڑی سی چیز بنانے سے اچھا ہے انسان ایک دفعہ اچھی اور کھلی دلی اور یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو بادام اور یہ ہے چاروں مغز جس کو بولا جاتا ہے یہ وہ ہے تو سپیشلیٹی کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے چینی لینی ہے اگر ایک کلو آلو بخارہ ہے تو ایک کلو ہی چینی ہوگی اس کے علاوہ جو نیریس ہوگی اس کو میں نے کیا کیا ہے نیم گرم پانی میں میں نے ڈیپ کر دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیر کے لیے نہیں ڈیپ کرنا کیونکہ یہ پہلے ہی نرم ہوتا ہے اور زیادہ مزید نرم ہو جائے گا کیونکہ اس نے پکنا بھی ہے تو بادام جو ہے میں نے سارے نیم گرم پانی نیم گرم پانی میں میں نے اس کو ڈیپ کر لیا تاکہ اس کے چھلکے اتار لی جائے بڑے آسانی سے اس کے نیم گرم پانی میں چھلکے اتر جاتے ہیں اب میں نے لیا ہے تھوڑا سا پانی رکھتی ہے بوائل ہونے کے لیے تاکہ اس میں جو آلو بخارہ والا ہے وہ بھی ساتھ ہی ہم شامل کر لیں گے تو یہ ہم شامل کرنے لگے ہیں آلو بخارہ اور پانی میں یہ پانی تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو اس میں اب ایڈ کر دیتے ہیں تو ہم نے یہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو ہلانا ہے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہلا کے تو یہ دیکھیں ذرا یہ پک گیا ہے اب اس میں میں چیزیں چالو مغز اور بادام ایڈ کر دیا ہیں تو ہفتے ضرورت میں جتنے جتنے لائی تھی میں نے اتنے ہی ایڈ کی ہے لیکن چارو مغز جو ہیں بچے میرے کم کھاتے ہیں اس لیے میں نے اس میں تھوڑے ایڈ کی ہیں کم از کم یہ پانس سے چھے چمچ ہوں گے چارو مغز کے اور آدھا کلو اس میں بادام ہے اور کلو یہ دیکھیں کتا اچھا ہو گیا ہے پک پک کے اس کو زیادہ دیر نہیں میں نے پکایا ہے زیادہ سے زیادہ میں نے اس کو دس منٹ پکایا ہے تو یہ پک کے دیکھیں یہ کیسا ہو گیا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کو مزید تھوڑا سا اور پکائیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ میں نے ایڈ کی ہے نمک ایڈ کیا ہے اور ایک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک آدھا چائے کا چمچ میں نے لال مرچ اس میں ایڈ کی ہے اور باز لوگ باز لوگ ایڈ کرتے ہیں شیرہ علیدہ تیار کرتے ہیں اور یہ یہ علو بخارہ علیدہ کر لیتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اور وہ پانی چھوڑ جاتا ہے لیکن یہ بہت اچھا تیار ہوا ہے اور آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ کر کے اور جو نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کا شیئرہ دیکھیں کتنا مزیدار بنا ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیکچر آ رہا ہے اور باز لوگ اس میں ایملی بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے ایملی وغیرہ ایسی کوئی چیز میں نے کوئی کلر کے لیے اس میں کوئی چیز نہیں ایس کی تو قائز یہ دیکھیں پھر اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرا علو بخارے کا بہت اچھا تیار ہو گیا اور خشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جو لوگوں کو نہیں آتا وہ آرام سے آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں میں تو زیادہ تر گھر میں چیزیں بنانا پسند کرتی ہوں اب آپ کو ٹیسٹ ٹٹ کے بتاتی ہوں گرم گرم ہے کیسا ہے دیکھنے میں تو بہت مزیدار لگ رہا تھا لیکن کھانے میں بھی بہت اچھا ٹیکچر آیا ہے ماشاءاللہ 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 تو بنائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور سب کی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اچھے اچھے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی خانی سے آپ لوگ گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں جاؤں تو میرے سینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ آپ رہیں گے میرے ساتھ اور میں رہوں گے آپ کے ساتھ اور ہم ملیں گے نیکسٹ ورلوک پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ